بسم اللہ الرحمن الرحیم پتری اور بند پشاب کا قرآنی علاج دوستو پتری پیدا ہو جانا بہت خطرناک بیماری ہے یہ ہمارے گردوں میتا اور کسی بھی حصہ میں بن سکتی ہے اس کی وجہ سے کافی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر یہ گردوں میں ہو تو اس کا کافی درد بھی ہوتا ہے اور ساتھی پشاب کی بندش بھی ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی تکلیف دے عمل ہے اس انسان کوئی بھی کام کرنے سے کاثر ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے کافی رکم بھی لگ جاتی ہے لیکن آرام نہیں ملتا اس کے ہونے کی وجہ میں غیر میاری اشیاء کا زیادہ استعمال ہے جو حضم نہیں ہو پاتی اور ایک جگہ جم کر پتری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو کہ تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں لیکن آج ہم اس کا علاج قرآنی وظیفہ سے کریں گے ہم آپ کے ساتھ ایک دعا شیر کر رہے ہیں جس کے پڑھنے اور پانی پر دم کر کے پینے سے پشاب کی بندش اور پتری بالکل ختم ہو جائے گی پتری اور بند پشاب کے علاج کے لیے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اللہ اللہ لزی فی السمائی تقدہ سسمکا امرکا فی السمائی والاردی کما کانت رحمتکا فی السمائی فجعل رحمتکا فی الاردی وَغْفِرْ لَنَا حَوْوَنَا وَخَطَائِعَانَا اَن تَرَبُّ تَيِّبِينَا فَأَنزِلْ شَفَاءَ مِّن شِفَاءَكَ وَرَحْمَةً مِّرْرَحْمَتِكَ اَلَا حَاظَ الْوَجْعَ یہ دعا پڑھیں اور اس کا دم کر کے پانی پیئیں انشاءاللہ پتری دور ہو جائے گی اور بند پشاب کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اس وظیفہ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیر کریں داکہ کسی اور کا بھی بلا ہو جائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ